یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کشمیر میں چالیس ہزار آدمی سڑکو پر ہے آپ کو تو اب قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو صدار سکتا ہے سیول لوگوں سے ایک آدمی کو اپنا مظفر آباد پل سے نیچے دریاں میں پھینکا گیا یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تو ہم تو کہتے تھے بھارت نے جو ہے تین سو ستہ روپی تیس ایک کا نفاذ اس کو ختم کر کے تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے کشمیر کی تو ہم اس کے لیے یہ تحریک چلا رہے تھے ہم اس کو برا بلا کہہ رہے تھے لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد یہی ہمارے ساتھ اشر ہوگا یہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوگا لوگوں کا مطالبہ جو ہے وہ بلکل جائز ہے جس کے لیے میں اپنی مرکزی قیادت کے سامنے آپ تک آپ کے ذریعے سے عوام تک اور پاکستانی عوام تک یہ چیز پچھانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وہ جو کمیٹی ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے جو مطالبات تھے وہ جائز مطالبات تھے وہ جائز اس لیے کہ ان کو تسلیم کر لیا گیا ان کی جو کابینہ کی کمیٹی تھی جو گروت آزاد کشمیر نے بنا کے بھیجی تھی اس کو تسلیم کیا گیا تسلیم کرنے کے بعد انکاری کر دی گئی اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ بری بات ہوئی کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ پاکستان سے جو ہے وہ ایف سی بلا لی گئی ہے پی سی بلا لی گئی ہے تو وہ زیادہ لوگوں میں اشتیال بڑا تو میں سمجھتا ہوں اس کا زمدار یہی جو رجیم چینج حکومت ہے یہی زمدار ہیں اور جو لانے والے ہیں وہ زمدار ہیں اور اس کے لیے میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ مایوس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں آج بھی اگر ان کے مطالبات جو انہوں نے مانے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت کریں تو وہ یہ ساری سیچویشن درست ہو سکتی ہے یہ کال آف ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آج پھر سنا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے کہ جی وہاں رینجر بیجی جا رہی ہے وہاں پھر آرمی پاکستان آرمی بیجی جا رہی ہے اور پھر جب یہ کہتے ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہ واپس بلا لی ہے یہ کیا دراما ہو رہا ہے کشمیر میں ایک وقت میں کہتے ہیں کہ بھیج رہے ہیں اور دوسری وقت کہتے ہیں یہ پانٹ شکرنگ ہو رہی ہے اور یہ کہیں اور میں سمجھتا ہوں کسی اور معاملے کی طرف یہ جا رہا ہے سلسلہ کہ ایک اختیار جو حکومت کے پاس ہے وہ دفعہ چھپن کا ہے کہیں ایسا کر کے تو وہ ہمیں مشکلات میں مزید ڈالنا چاہتے ہیں میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو کہ اس قضیے میں شامل ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل جائزے میں ان کی تاہید کرتا ہوں لیکن وہ پورا من رہے کہیں دشمن سازش کر کے وہ ایسی صورتحال آزاد کشمیر میں نہ پیدا کر دے جس کے لیے ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی تھی اور وہ قربانیاں ہم رائے گاں قطن نہیں جانے دیں گے ان لوگوں کے اقتدار کی خاطر اور ان لوگوں کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے لیے ہم یہ قطن آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کا جو صورتحال پیدا نہیں ہونے دے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اس کے بعد میں جو ہمارے لوگ فوت ہوئے ان کے لیے ہزارے تازیت بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے افسوس کرتے ہیں کہ یہ جب خون ہے یہ کس کے خاتے میں جا رہا ہے یہ حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انہی کے خاتے میں جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ معایدہ کر کے توڑا اور لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ آزاد کشمیر پولیس اور عوام قوام نے سم نے لاکے کھڑا کر دیا گیا آج سینکڑوں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے اور کافلے رواندوان ہیں مظفر آباد کی طرف تو یہ ایسے میں اگر سجیدی کیا مظاہرہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کے لیے انہی پاس جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو حالات وہاں انہوں نے ایک دو تین مہینے سے جو ہے پیدا کر کے تو عوام کے لیے ایک مزید مران پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سوالتیں افرام کریں اب دیکھیں انٹرنیٹ اور کی سروس آزاد کشمیر میں بند ہیں تو یہ کون کون سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ سوالتیں ہیں جو ہے وہ لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی سنجیدی کیا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے ایسے حالات میں چونکہ یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے حکومت پاکستان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی لیکن پتہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کشمیر میں افرام تفریح پیدا کر کے تو کشمیر کو ایک نیا چپٹر کھول دیا جائے جس طرح ادھر مہدی جو ہے اس نے کھولا ہوا ہے ادھر ہم بھی کھول دیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی عدلیہ پر بھی پاکستان کی جو چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں رائشماری کرائی جائے تو کسی وکیل صاحب نے یہ کہا جی کہ رائشماری نہیں ہو سکتی وہ اس لیے کہ جب رائشماری ہوگی تو پاکستانوی فوجوں کو پہلے نکلنا پڑے گا تو اس پر انہوں نے اگلی تحریف پیشی دے دی اور یہ آلات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی جو سنگینی ہے یہ آپ تک رکھنا چاہتے تھے کہ حکومتِ آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ حکومتِ پاکستان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہے تو میں ایسے میں یہ کہوں گا کہ یہ وزیر آزم کو جو وزیر آزم آزاد کشمیر ہے اسے فل فور مصطفی ہو جانا چاہیے اور ایسی صورتحال میں جو وہاں جو یہ جنہوں نے اس پرائم ریسٹر کو لیا تھا پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کر کے وہاں فارورڈ بلاک بنایا گیا اور پھر پی ٹی ایم جس میں پی فلس پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی ان کو ملا کے تو کیسے راتو رات حکومت بنائی گئی ہے ہم نے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن پی ایم نے کہا میں آزاد ہمیں ادوار تھا اور نون نے کہا ہم نے آزاد ہمیں ادوار کو ووٹ دیا تو دوسرے دن ہم پوزیشن بینچو پر بیٹھ گئے یہ اسمبلی کی کروائی اگر کسی آپ میں سے کسی نے دیکھتے ہوئے تو یہ میرے الفاظ تھے تو جو مارڈل جنہوں نے بنایا میں نے ان کا بھی ذکر کیا تو یہ جو مارڈل ہے یہ آپ کا جو آزاد کشمیر میں آپ نے بنایا یہ ناکام ہو گیا ہے اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں آزاد کشمیر میں فوری طور پر نئے انتخابات کا احلان کیا جائے اور قوم کو اس صورتحال میں جو اعتماد میں لیا جائے ورنہ یہ لوگ جو چلے ہوئے ہیں یا یہ مریں گے یا انہیں آپ خیریت سے واپس اس صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ حکومت کسی کی چلنے کے قابل نہیں ہے آزاد کشمیر میں نیا منڈیٹ ہونا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے جو ہمارے منعرفین ہیں جنہوں نے فارورٹ بلا بنا کے جنڈے لرائے ہیں پھر وہ کس طرح واپس آتے ہیں انہیں پھر پتا چلے گا پاکستان کا فارم فورٹی فائیو کہ وہ اس کے تحت آتے ہیں یا فارٹی سیون کے تحت آتے ہیں یا ہم اس وقت آزاد کشمیر والے دیکھ لیں گے لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر اس وقت چالیس ہزار آدمی سڑکوں پر ہے چالیس ہزار آدمی اس وقت سڑکوں پر ہے تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ یہ تحریک ازادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس کو افرہ تفسیر سے بچایا جائے اور یہ جو ہمارے اصلاف نے مکمل تکمیل پاکستان کی خاطر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس وقت جو اس پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو فلسطین کی نمائندگی کر سکتا ہے جو مسلم امہ کی جو نمائندگی کر سکتا ہے جو کشمیریوں کا سفیر ہے اور وہ ہے عمران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار فل فور رائیت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا کشمیر کیا مقبوضہ کشمیر کیا فلسطین اور جتنے بھی جو معاملات ہیں مسلم امہ کے اور پاکستان جو اس وقت جس مشکل میں ہے پاکستان معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے استقامت ہوگی استقام ہوگا تو پھر کشمیریوں کی بھی بات سنی جائے گی پھر رائشماری کی بات بھی سنی جا سکتی ہے لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے یونائٹی نیشن میں کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں مسلمانوں کا دل دکھتا ہے اور دل ہر ایک کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ آواز گنجی کہ اسلامفوبیا کا پندرہ مارچ کو ہر سال دن بنانے کا جو ہے ہوا ہے تو یہ بحث سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت مضبوط حساب والی جررت مند کی عادت چاہیے اور پہلے بھی ہم نے پندرہ ماہ کی گورنمنٹ دیکھ لی اب جو جا رہی ہے یہ بھی دیکھ لی نہ اس وقت اس قوم کو ریلیف ملا لوگ اپنی سنت سنتی جتنے کارخانے ہیں وہ بند کر کے بیرون ملک میں جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے جو ہے انویسٹر لارہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ جائی آ رہی کہ وہ انویسٹر دبیتہ کی رہیں گے وہ انویسٹر کہیں بیرل قائل کے سمجھنے کے ساتھ ہی رہیں گے یا پاکستان میں آئیں گے لیکن پاکستان میں تو ایسی صورتح عالم نے چھوڑی نہیں ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس کام میں لگے ہوئے آپ کو تو اب قیادی نمبر آٹھ سو چار کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو صدار سکتا ہے وہ ہر صورت میں وہی ایک ہی قیادت ہے اس وقت وہ عمران خانہ ہے تو شکریہ چونکہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آپ کی نیت حالات